موسیقی نعرہ بے سود ثابت ہوگا وہ نعرہ ناکام ہو جائے گا اسی طرح سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں موڈی کی ہوا کم بھی ہے ان کا اثر اور رسوخ کم ہوا ہے موڈی حکومت اس دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گی اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں لوگوں کے درمیان چل رہی ہیں سوشل پلیٹ فارم پر اس طالق سے بیس و موبائل سے ہو رہے ہیں نیشنل میڈیا سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گروپ گلی کچھوں میں بھی اس سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں عام لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت کی جب ہوا نہیں ہے تو وہ اقتدار سے بے دخل ہو جائے گی ساتھی ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے بھارت میں موڈی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل بھارت میں ایک طرح سے امرینسی کے حالات پیدا گئے ہیں بھارت کا جمہوری نظام تحس نحس ہو چکا ہے بھارت میں لوگ جو ہیں سماجی اور اقتصادی بہران کا شکار ہو چکے ہیں سوشل جسٹس ان کے پاس سے غائب ہوتا جا رہا ہے تمام باتوں کو لے کر ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ موڈی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنا چاہیے وزیراعظم موڈی کو اکثر ہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے یہ تمام وہ ممکن باتیں ہیں جو بھارت کے عام لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتے بھارت کے لوگ چونکہ ہمیشہ اپنے دستور اپنے آئین پر بھروسہ کرتے رہے ہیں لیکن موڈی حکومت کے آنے کے بعد ایسی باتیں بھی ممکن ہوئی ہیں جو آئین اور دستور سے ہٹ کر ہوئی ہیں ان حالات میں وزیراعظم مرد موڈی کی حکومت دوبارہ اقتدار میں نہیں آسکتی اس پر بھی بہت سوالات بہت سارے شبہات پیدا ہو رہے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ای وی ایم کو لے کر بھارت بھر میں اعتراض جاتا ہے جاتا رہا ہے یہ ای وی ایم ٹیمپرین کی وجہ سے بی جے پی اکثر اقتدار میں آ رہی ہے ای وی ایم کی وجہ سے ہی وہ ریاستوں میں حکومت خارم کر رہی ہے ای وی ایم کو ٹیمپر کرنا یا پھر اس کے ریزنٹس کو منپلیٹ کرنا آسان ہے یہ بہت سارے ایکسپرٹ ثابت کر چکے ہیں لیکن بھارت کی سپریم کورڈ نے اس بات کو انکار کیا ہے کہ ای وی ایم میں ٹیمپرین کرنا ممک ناممکن ہے ہر ای وی ایم یا پھر دوسری ٹکنولوجی پر اعتراض کرنا جو ہے بے اپوپی ہوگی اس طرح کا بیان جو ہے سپریم کورڈ کی طرف سے بھی آیا ہے ان حالات میں ای وی ایم پر ای وی ایم کو لے کر جو تنازات اکثر ہوتے رہے ہیں وہ اس دفعہ بہت کم دیکھنے میں ملے ہیں بہت کم ای وی ایم پر شک کرتے ہوئے لوگ نظر آئے ہیں باوجود اس کے جو جس طرح سے الیکشن سسٹم میں ٹائم گیاب دیا گیا ہے دس دن پندرہ دن کے جس طرح سے ملک بھر کے الگ الگ الاغوں میں الیکشن کرنے کے لئے سات مرحلوں میں الیکشن کیا گیا ہے اس درمیان لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ کہیں اس لمبے تریس لانگ پروسس کے درمیان کہیں ای وی ایم کے ریزرٹس میں ٹائمپر اور مانیوپریشن نہ ہو جائے ای وی ایم کو ٹائمپر نہ کیا جائے اس طرح کے جو شبہات ہیں لوگوں میں آ رہے ہیں پھر بھی ای وی ایم پر ایک طرح سے کچھ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور ایک بات اہم یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے دنوں آپ نے الیکشن ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی عام انتخابات ہوئے وہاں پر سب سے زیادہ امید عمران خان سے کی جا رہی تھی کہ ان کی پارٹی جو تحریک انصاف پارٹی ہے وہ اختیار میں دوبارہ آئے گی اور پاکستان کی حالت کو بہتر بنائے گی لیکن اپوزیشن جماعتوں نے مل کر جس طرح سے عمران خان کے الیکشن کو حیجات کرنے کی کچھ کی پہلے انہیں جیل بھیجا گیا پھر اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں جو ہے الیکشن ہوا الیکشن ہونے کے بعد جو ریزلٹ آنے تھے اور کیجئے وہاں پر ای وی ایم کے ذریعے سے نہیں بلکہ بیلٹ باکس کے ذریعے سے الیکشن ہوتا ہے اس بیلٹ باکس کے الیکشن کی جو کاؤنٹنگ بھی ہے اس کاؤنٹنگ کے بعد وہاں ریزلٹس دینے کے لیے وہاں کے الیکشن کمیشن نے بہت تاخیر کی حالانکہ ہم دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو ریزلٹس ظاہر کی جاتے ہیں یہ سسٹم دنیا بھر میں عام ہے لیکن پاکستان نے اس بات تمام ریکارڈ توڑ دیئے وہاں پر جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی کاؤنٹنگ ختم ہونے کے بعد دو تین دنوں کے تد بھی جو ہے ریزلٹس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اسے یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کی جو الیکشن کمیشن ہے جو پاکستان کی الیکشن کمیشن ہے اس نے ریزلٹس میں حیرہ پھیری کی اور پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کو شکست دروانے کے لیے جو اپوزیشن جماعتیں کوشش کر رہی تھی اس میں الیکشن کمیشن نے بھرپور ساتھ دیا ہے اس بات سے یہ بھی یہاں پر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ریزلٹس کے اعلانات میں بھی مانوپلیٹ یعنی حیرہ پھیری کی امکانات ہیں کیونکہ گزیستہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جس دن اوٹنگ کی گئی تھی اس دن ہی اوٹنگ پرسنٹیج کو ظاہر کرنے میں الیکشن کمیشن نے ٹال مٹول کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچا حالانکہ سپریم کورٹ میں چاہتی ہے الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتی جانے کی پشکی کہ اوٹنگ پرسنٹیج کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص خانون نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ڈیڈ لائن یا پھر گائیڈ لائنس نہیں ہے یہ کہہ کر الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے ہائی جاک کیا الیکشن کے اوٹنگ پرسنٹیج کو تو ظاہر سے بات ہے کہ جس طرح سے اوٹنگ پرسنٹیج کو ظاہر کرنے کے لیے وقت لیا گیا تھا اسی طرح سے الیکشن کے ریزلٹس کو دو جس طرح جنہوں جنڈگر میں میر کا ایلیکشن ہوا تھا اس ایلیکشن میں وہاں کے جو ایلکٹرول افیسر ہیں انہوں نے اوپن لیا کھلے طور پر وہ وہاں کے میر ایلیکشن کے جو ووٹنگ بھی تھی اسے مانیوکریٹ کیا گیا تھا اور بی جے پی کے لیڈرز کو بی جے پی کے کارپورٹرز کو میر کی کرسی پر بٹھانے کی پوری کوشش کی گئی تھی اسی طرح سے جو پارنیوانی الیکشن کے ریزلٹس ہیں اس الیکشن میں بھی جو ہے مانیوکریٹن کرنے کے خبیل انکارات اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر الیکشن کمیشن سے لے کر دوسرے جو سرکاری ادارے ہیں ای سی بی اے ہو ای ڈی ہو یا پھر دوسرے جو جتنے بھی سرکاری سسٹم میں آفسران ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں آر ایس ایس سے یا پھر بی جے پی سے لگا ہوا ہے تو ان حالات میں اس بات سے انکار نہیں کیا جس طرح کے الیکشن کے ریزلٹ میں بھی مانیوکریٹن یا پھر ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے اب چلیے تیسری ایک اہم پوائنٹس پر جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ بھارت میں گزیستہ دس پندرہ سالوں سے جب بھی اسمبلی انتخابات کے بعد کوئی سیکلر پارٹی یا پھر بی جے پی کے اپوزیشن جماعت اختیار حکومت بنانے کی کوشش کرتی ہے تو بی جے پی فوراں اس میں انٹرفیرنس کرتی ہے مداخلہ کرتے ہوئے وہاں کے ایمیل ایس کو خریدنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے کئی ایمیل ایس کو جو ہے سو کروڑ دور سو کروڑ روپے دکھ بھی دے کا جو ہے خریدا گیا ہے انہیں کئی طرح کے عہدے دینے کے لیے بھی الالش دے کا جو ہے خریدا گیا ہے ان حالات میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انڈیا الائنس جو ہے اکثریت حاصل کر لے اقتدار حاصل کرنے کی طرف ایسے میں بی جے پی اپنے تھرڈ فرنٹ یا پھر دوسری جو اپوزیسن جماتے ہیں انڈیا الائنس سے بھی ممکن ہے وہاں کی جماعتوں کو ساتھ لے کر اقتدار میں آنے کی دوبارہ کوشش کر سکتی ہے موڈی حکومت کے پاس یہ سب ممکن ہے کیونکہ جس طرح سے الیکٹرول بانڈز کے ہمارے پاس فگرز ہیں الیکٹرول بانڈز کی ذریعے سے جتنی پیسے ان کے پاس وائٹ مینی کے طور پر دیکھا گیا ہے اگر وہ وائٹ مینی کا یہ حصہ بھی ایم پیس کو خریدنے کے لئے خرچ کیا جاتا ہے تو یہ ناممکن بات نہیں ہے کہ دوبارہ بی جے پی اقتدار میں آئے سمجھ دیجئے کہ اگر یہ ایک ایک ایم پی کو بھی ہزار کروڑ روپے دیں اور انہیں حکومت منانے کے لئے سو ایم ایل ای کی ضرورت ہو سو زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ کروڑ روپے انہیں خرچ کرنا پڑے گا تو ان حالات میں یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والی دنوں میں ایم پیس کی خریداری کے لیے بھی بی جے پی آگے بڑھے گی اس بات سے بلکل بھی ہم انکار نہیں کر سکتے آخر میں ایک اہم پوائنٹ ہم یہ جو بتانے جا رہے ہیں اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکثر وزیر عظم نرینر موڈی کہتے رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈونالڈ ٹرم جو ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں ان کے اور میرے خیالات ملتے جلتے ہیں اس لیے ہم لوگ ساتھ بھی رہتے ہیں جس طرح سے امریکہ میں الیکشن ہونے کے بعد ڈونالڈ ٹرم نے اپنا عہدہ چھونے سے انکار کیا تھا اور وہاں کے الیکشن کے ریزرٹس کو ہی میانوپریٹ کہیں کر انہوں نے خارج کر دیا تھا کہ الیکشن کو جو ہے ریجٹ کر کے دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا تاکہ وہ اختیار پر بہار رہ سکیں اسی طرح سے وزیر عظم موڈی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں بھارت میں انتخابات ہوئے ہیں وہ اتمنان بخش نہیں ہوئے اس لیے ان انتخابات کو خارج کرتے ہوئے دوبارہ سے الیکشن کروایا جائے سکیں ڈونالڈ ٹرم کو ہٹانے کے لیے جو کوششیں کی گئے تھیں ممکن ہے کہ بھارت میں بھی وزیر عظم موڈی کو ہٹانے کے لیے کوششیں ہو سکتی ہیں یہاں انڈیا علیہ الساکسلیت حاصل کرنے کے بعد بھی آسانی کے ساتھ حکومت بنا نہیں سکتی کیونکہ اس وقت موڈی جو ہیں پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے دیسری میاد کے لیے بھی جو ہے وزیر عظم کے طور پر رہے ہیں اور انہیں معلوم ہیں کہ اگر کسی وجہ سے انڈیا علیہ الساکسلیت اقتدار میں آ جاتی ہے تو بی جے پی کا کھلے عام صفایہ ہوگا بی جے پی میں جس طرح سے گرپشن اور بھارت کو برباد کرنے کے لیے جو منصوبیں بنائے گئے ہیں ان منصوبوں کا جواب انہیں انڈیا علائنز کے سامنے دینا ہوگا تو یہ تھی خاص پیشکش انقلال نیوز کے لیے دوبارہ نئی انفارمیشن کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لیے میزوان مدرسر احمد کو اجازت دیں شکریہ